بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی کسی بھی وجہ سے لیتکی ہو گئی ہو یا جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے رشتے موجود ہیں اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ رشتوں کے حوالے سے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنانے جا رہے ہیں جب یہ سائٹ مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ کو اس کا نام بتا دیں گے اس ویب سائٹ پر آپ کو ہر طرح کے رشتے پھری میں مل جائیں گے ان رشتوں کی کوئی فیس نہیں ہوگی آپ نے صرف اس سائٹ پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا تو اب میں آج کا رشتہ بتاتی ہوں یہ رشتہ سارا کا ہے جن کی عمر اٹھائیس سال ہے سارا طلاق یافتہ ہے سارا کی شادی صرف چھے ماہ رہی چھے ماہ بعد سارا کے شہر نے ان کو طلاق دے دی سارا کی ذات ارائی ہے تعلیم ایمہ ہے ان کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے لہور کی رہنے والی ہیں سارا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے سارا کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اس وقت یہ اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہیں سارا کی شادی سے پہلے ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا سارا کی شادی جس رڑکے سے ہوئی تھی وہ ایک کالج میں پڑھاتا تھا شادی کے بعد سارا کے سسرال والوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سارا کی ساس ایک رواتی قسم کی ساس تھی جس کا کام ہر وقت ڈان ڈپٹ کرنا اور سارا کے کاموں میں نقص نکالنا تھا سارا کا شہر بھی ہر بات پر اس کو ڈان ڈپٹ کرتا اصل میں سارا کا شہر کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا اس لیے وہ سارا کو مختلف انداز سے تنگ کرتا پھر ایک دن اس نے سارا سے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں سارا نے اپنے شہر سے کہا کہ میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی اگر شادی کرنی ہے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اس پر سارا کے شہر نے کہا کہ میں تمہیں اب دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس طرح سارا کو اس کے شہر نے طلاق دے دی اب سارا اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے شہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سارا کا کہنا ہے کہ مجھے کسی نیک جیونسادی کی تلاش ہے جو مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دے سکے سارا نے کہا کہ میرے والدین نہیں ہیں صرف ایک بھائی ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے اچھا رشتہ مل جائے تو میں اپنے بھائی سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گی تو ناظرین یہ تھا سارا کا رشتہ اگر آپ کو اس رشتے میں دلچسپی ہے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ